ڈیئے سٹوڈینٹ میری دعا ہے کہ آپ تمام سٹوڈینٹ جہاں بھی ہیں خوشحال رہیں اور اپنے آنے والے انتہان میں اچھی تیاری کریں اور اچھے نمبر سے کمیاب ہو تک کہ آپ کا بھی اور آپ کے محباب کا نام روشن ہو تلیئے اس دعا کی ساتھ میں شروع کروں گا اور بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ آپ کے ویڈیو کے اعتبار سے ویڈیو نمبر 4 ہے ویڈیو نمبر 4 ہے ہم نے ہر ویڈیو میں دس کوشن دیا ہے دو نمبر کے کوشن اور یاد رکھیں کہ آپ کے پورے کوشن میں صرف دس کوشن آئیں گے جس میں آپ کو پانچ کوشن کا جواب دینا ہوگا یعنی پانچ دونے دس دس نمبر کے کوشن آئیں گے تو چالیس کوشن جسے سٹوڈینٹ ہے جو پورے بک سے بنا لیا گیا ہے چالیس کوشن جو سٹوڈینٹ واز کر لے گا پڑھ لے گا یقین جانا اس کے پانچ نمبر جو کوشن ہیں پانچ کوشن خل ہو جائیں گے یعنی ایک کوئی دس نمبر آپ کا پاکہ ہو جائے گا آپ نے پہلے کی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیں آپ اپنے خاطر آئے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک میں ہے کہ کوارنٹین افسان میں کس وبا کا ذکر ہے میں آپ کو ویڈیو کا خیرم بتاؤں گا کہ امتحان میں کیسے آپ کو جواب لکھنا ہے سوال نمبر ایک میں ہے کہ کوارنٹین افسان میں کس وبا کا ذکر ہے سوال نمبر دو ہے کہ ویدیا نند کا فلسفہ سوامی ویڈیو کا نند نے کہاں اور کس شہر میں پیش کیا تھا بہت ہی امپورٹنٹ کوئشن اس کو یوں سمجھ لو کہ بھی بھی آئی کوئشن یہ ہے سوال نمبر دیرے میں ہے کہ مولانا بلکلم ازاد کی کسی ایک کتاب کو نہ بتائیے شروع سے ہر ویڈیو میں کوئشن آ رہا ہے مطلب کہ ہم نے پانچ سات سال کے کوئشن کے کٹھا کیا ہے تو ملایا کہ یہی کوئشن بار بار گھما کے امتحان میں پوچھے جا رہے ہیں تو دیکھئے تینوں ویڈیو میں آئی تھا مولانا بلکلم ازاد کی کتاب کہیں ان کے اخبار کے بارے میں آتا ہے کہیں ان کے کتاب کے بارے میں آتا ہے بلکہ سوال یہ امپورٹنٹ ہے ہر سال یہ کوئشن پوچھتے ہیں تو آپ کا سمجھ ایک نمبر ہفتہ پکا ہوئی جائے گا مولانا بلکلم ازاد کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیے دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں میاں دانی شیر پڑھنے میں کیسے غلطی کیا کرتے تھے سوال نمبر پانچ دیکھتے ہیں مٹی کے تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناپ بہن چڑھاتے ہیں سوال نمبر چار چھے کہ بنجاروں کو اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ جواب دو نمبر کے کیسے لکھنا ہے ایک ورڈ میں لکھنا ہے یا آپ کو کیسے لکھنا ہے انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا سوال نمبر ساتھ میں میرانیز کے ایک ہماسر کا نام بتائیے ہماسر کا نام سوال نمبر آٹھ میں قولائق کی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے سوال نمبر نو انشاء شیری سینف ہے یا نصری سینف ہے سوال نمبر دس میں کہ پرومیس افسانے کے دو کرداروں کے نام بتائیے یہ آپ کے دس سوال ہے آپ کو دس سوال ملیں گے آپ کو دس نصیب آپ کو پانچ کو ہی جواب دینا ہے جو آپ کو پرفیکٹ اور سٹیک آپ کو یاد ہے آئیے سوال جواب سنتے ہیں دیکھیں یہ لکھا ہے کہ کوارنٹین افسانے میں کس وعبہ کا ذکر کیا گیا ہے جواب دیں گے کہ کوارنٹین افسانے میں پلے کا ذکر کیا ہے پلے کی بیماری ہے جو فیلنے والی ہوتی ہے جو ہر 21 اور 20 نے ہوا تھا اس کو ہرم لوگ نے کرونا وائلس کہا تھا اس سے ایک بیماری ہے جو انسان کو چھوٹی ہے انسان کو لگ جاتی ہے ایک دوسرے سے ملنے سے اس کو بولتے ہیں پلے کی بیماری تو کوارنٹین افسانے میں پلے کی بیماری کا ذکر کیا گیا ہے سوال نمت دو ہے کہ ویدیا نند کا فلسفہ سوامی ویدیا نند نے کہاں اور کس ہرے پیش کیا بہت ایمپورٹن کوشن ہر سال امتحان میں پوچھے جانے والا کوشن جواب دیں گے ویدیا نند کا فلسفہ ویدیا نند کا فلسفہ سوامی ویدیا نند نے امریکہ کے شکاگو شہر میں پیش کیا تھا اس کے سہے جواب کیا ہے امریکہ کے شکاگو شہر اتنا جواب اس کا پلکل شتیق ہے آپ کو لکھنا کہاں سے ہے لکھنا ہے ویدیا نند کا فلسفہ سوامی ویدیا نند نے یہ آپ کو ملا دینا ہے یعنی کہ جب آپ جواب لکھئے گا دو نمبر والا تو آپ کو پیچھے سوال ہے سوال تب اس میں ایڈ کر دیئے گا تھوڑا تر لمبا ہو جائے گا اور دیکھنے میں اچھا بھی لگے گا جو دو نمبر کے آپ حق دار بھی ہوں گے تو کہہ لکھئے گا کہ اگر کوئی لکھتا ہے امریکہ کے شکاگو شہر میں پیش کیا گیا تھا پرفیکٹ جواب صحیح ہے کوئی لکھتا ہے کہ ویدیا نند ویدیا نند کا فلسفہ سوامی ویدیا نند نے امریکہ کے شکاگو پیش کیا تھا اس کو اور ہی اچھا مانا جائے گا اس کو لائک کیا جائے گا ٹھیک ہے سوال نمتی میں ہے کہ معالی ابو الکلام عزاد کی کسی ایک کتاب کا نام تو دیکھئے یہاں پر ہے معالی ابو الکلام عزاد کی کتاب کا نام انڈیا نوسف فریڈم ہے کوئی آدمی اگر اتنا ہی لکھتا ہے تو بھی اس کا جواب صحیح ہے لیکن آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ معالی ابو الکلام عزاد کی کتاب کا نام یہ ہے کیا ہے اور آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں کہ میادانی شیر پڑھنے میں کیسی غلطی کرتے تھے تو جواب لکھیں گے کہ میادانی شیر خانی میں احراب کی غلطی تو نہیں کرتے لیکن شیر کو کچھ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ سننے والے کو لگتا تھا کہ میادانی شیر کے بجائے نصر پڑھتے ہیں اصل جواب یہی ہے اصل جواب کہ شیر کو نصر کی طرح پڑھ دیتے تھے یہ آپ کا جواب ستیخ ہے لیکن آپ کو دو نمبر کے جواب لکھنا ہے تو آپ کے رائٹنگ دیکھی جاتی ہے آپ کے لکھنے کے آلفاظ دیکھے جاتے ہیں لہذا آپ کو لکھنا ہوگا کچھ طرح کہ میادانی شیر خانی میں احراب کی غلطی تو نہیں کرتے لیکن شیر کو اس طرح پڑھتے تھے لگتا ہے کہ نصر پڑھے ان کے نظم کو نصر کی طرح پڑھتے تھے یہی ان کی غلطی تھی سوال نمبر پانچ میں سوال نمبر پانچ میں کیا ہے مٹی کا تیل دے پر لوگ ناک بہو کیوں چڑھاتے ہیں جواب ہوگا مٹی کے تیل کی بدبو کے وجہ سے لوگ ناک بہو چڑھاتے ہیں لوگ کیوں چڑھاتے ہیں تو اصل جواب اس کیا ہے بدبو کے وجہ سے اصل اس کے جواب ہے بدبو کے وجہ سے پھر سمجھ لیجی آپ اس کے جواب سے بدبو کے وجہ سے لیکن آپ لکھنا ہے کہ مٹی کے تیل کی بدبو کو وجہ سے لوگ ناک بہنچ پڑھاتے ہیں تاکہ سوڑا لمبا ہو جائے اور دیکھنے میں اچھا بھی لگے اب چلی کے دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں بڑھتے ہیں کہ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے جواب دیں گے کہ بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے جانا جاتا ہے بنجاروں کو خانہ بدوش یعنی اتنا ہی آپ کا جواب صحیح ہے لیکن آپ کو لکھنا ہے ملا کر کے بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آپ کو سٹیک جواب ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں نیفٹ میں سوال و سات میں سوال و سات میں کیا ہے کہ مرزا میرانیز کی ایک اماثر کا نامت آئی ہے ہماثر کسے کہتے ہیں ہماثر کسے کہتے ہیں ہماثر کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ رہے ہوں یعنی پڑھائی کے وقت میں ہو یا جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو یعنی جو آپ کے زمانے کے دوست ہوں ان کو ہماثر بولتے ہیں تو جواب دیں گے کہ مرانیز کی ہماثر جو ہیں مرزا سلامت علی دبیر ہیں سلامت علی دبیر ہیں یہی ہے ٹھیک ہے سوال امر آٹ میں دیکھتے ہیں کہ قلعی کی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے جب کہا قلعی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے کس کہا ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور قلعی عربی میں لسان اور فارسی میں رانگے ہوکتے ہیں قلعی ایک کان کا نام ہے جس سے رانگے کی بہتین قسم نکلتی ہے اس لئے اس کی طرف نسبت کر کے اچھے رانگے کو قلعی بھی کہتے ہیں یہ آپ کے جواب آٹھ ہو گئے نیک دیکھتے ہیں اب بھی ہاں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اسی رانگے سے مطامبے کے برطنوں میں سپیردی بھری جاتی ہے پھیری جاتی ہے اس لئے اس کو قلعی کرنا کہیں گے پھر چونے سے بھی اگر مکانوں پر سپیردی پھیری گئی تو اس کو قلعی پھیرنا کہیں گے بہرکہ ہماری زبان میں کسی داگ یا دھبے یا کسی عائب کو چھپایا جائے تو قلعی پھیرنا کہتے ہیں اور داگ دھبے اور عائب کو ظاہر کیا جائے تو قلعی کھولنا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی کے عائب کو آپ کھولتے ہو تو قلعی کھولنا کہیں گے کسی کے عائب کو آپ چھپاتے تو قلعی اس کو پھیرنا کہیں گے دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں دیکھتے ہیں نو میں ایک انسائیہ شیری سینف ہے یا نسری اس کا ایک ہی ٹو میں جواب ہے کہ نصری سینف ہے سوال نمت دس میں پوچھ رہا ہے کہ افسانہ پرومیس کے دو کیداروں کے نام بتائیے تو یہ سٹوڑن جواب دیں گے کہ افسانہ پرومیس کے دو کیدار ہیں امم اور خاجہ بھی امم کون ہے وہ بری ماں ہے خاجہ بھی کون ہے ان کی ایک خادمہ ہے نوکرانی ہے یہ تمام کوششن رہے جو آپ کو دیا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ ان چار ویڈیو کو دیکھ لیا انشاءاللہ انتہان میں جو آپ کے پانچ کوششن آئیں گے آپ کو اس میں سے چالیس میں سے آپ کے پانچ کوششن پکا ہو گئے یعنی کہ دس نمبر آپ کا پکا ہو ہی گیا چلیس کے بعد سے پھر ملتے ہیں آپ کو سوبجیکٹیو کوششن لونگ کوششن ہے یعنی کہ آپ کو خلاصے ہیں یا مرکزی خیالات ہیں یا آبی چیزیں ہیں جو نظم غزل کے تشریح ہیں سب لکہ حاضر ہوں گے بس آپ سے میری گجارش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو مسید ملے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کے سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن ہنڈی کے پریس کرلیں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ کو ویڈیو دیتا رہا ہوں تب تک کہ اللہ حافظ